سپاہ ودایک پوجا پال کو پریاغ راج کی ایم پی اے ملک کوٹ سے بڑی رہات ملی ہے چناؤ اچار سنیتہ اولنگن معاملے میں ملی ہے پوجا پال کو رہا چاکش کے آبھاؤں میں کوٹ نے پوجا پال کو دیا ہے کیا ہے دوشمک بیس مئی دوہزار پانچ کو پوجا پال کے خلاف اچار سنیتہ اولنگن کا معاملہ درج ہوا تھا لیکن انہیں سموتو کے آبھاؤں میں دوشمک قرار دیا گیا ہے چناؤ اچار سنیتہ اولنگن کا ان پر آروپ تھا گفران ہمارے سایوگی اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے فول نائن پر موجود ہیں گفران کیس طرح کی آروپ تھے اور بتا جانا کہ ساکش نہیں ملے اس لئے پوجا پال کو رہا چاکش ملی ہے بلکل دیکھیں سماج وادی پارٹی کی بیدائیت پوجا پال ہے دوزار پانچ میں ان کے خلاف ایک معاملہ جو ہے دھومنگن تانے میں درج ہوا تھا جس میں ان کے اوپر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے ایسا کا چناؤ پر چار کے دوران اور لنگن کیا تھا لیکن اس پورے معاملے کا جو ٹرائل ہے پر آگراز کے ایمٹین لے کورٹ میں چل رہا تھا جہاں پر ساکش کے عباؤ میں ان کو بری کر دیا گیا ہے یہ پوجا پال کے لئے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی رات ہے جس سمیں یہ پورا معاملہ سامنے آیا تھا اس سمیں بی ایس پی یعنی بہجر سماج پارٹی کے ٹکٹ پر پوجا پال چناؤ لڑ رہی تھی مائی کا مہینہ تھا لیکن اس معاملے میں کورٹ کے سامنے کوئی مجبوط جو ساکش ہوتے ہیں وہ نہیں پیس کیے جا سکے جس کے عباؤ میں ہی پوجا پال کو زمائے ایک طریقے سے راحت ملی ہے اب وہ پھل حال اس معاملے میں یہ بھی سرکار کا پخش ہے کہ اس کے خلاف وہ اپیل کریں گے لیکن فوری طور پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چناؤ اور چار سہیتہ معاملے میں پوجا پال کو بڑی راحت ملی ہے جس میں ان کو دوش مخت کیا گیا ہے ٹھیکی گو فران بنیرے ہی ہمارے ساتھ آگے بھی آپ سے باقی خبروں پر بات چیت کریں گے تو پوجا پال کو بڑی راحت 2005 میں آچار سنیتہ کے علنگن کے معاملے میں ایم پی ایم لے کورٹ نے انہیں دوش مخت قرار دیا ہے